دوستو چینی سرکان نے کورونا وائرس سے آگاہ کرانے والے ڈاکٹر لی وین لیان کے پریوار سے مبافی ماں کی ہے بتا دے انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کے مطابق ستہ داری کمیونیس پارٹی کی انوشاثن معاملوں کی سیمیتی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر لی کے معاملے میں ان سے غلطی ہوئی اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر لی کو چتابنی دینے والے دو پریس کرمیوں کے خلاف بھی انوشاثن آدمک کاروائی کی بات کی گئی آپ کو بتا دے دوکٹر لی وین لیان کی موت بیتے مہینے وہان شہر کے اسپطال میں ہوئی جہاں وہ کام کرتے تھے لی وین لیان نے ہی دسمبر میں سوشل میڈیا پر ڈاکٹروں کے ایک سمہو کو یہ جانکاری دی تھی کہ انہیں ساز جیسے ایک نئے کورونا وائرس کا پتا چلا ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے ساز نے دو ہزار دو تین کے درمیان آٹھ سو سے زیادہ لوگوں کی جان لے لی تھی حالانکہ اس کے بعد پولیس نے لی وین لیان کو پھٹکار لگاتے ہوئے ان پر آروپ لگایا تھا کہ وہ افوا پھیلا رہے ہیں اس کے لیے ان پر اپرادک طور پر آروپ بھی تیہ کیے گئے تھے معلوم ہو کہ لی نے اپنے چکستہ مہاویدیالیوں کے ساتھیوں کو چینی میسیجنگ ایپ ویچڈ پر بتایا تھا کہ ستھانیے سی فوڈ بازار سے آئے سات مریضوں کو ساز جیسے سنکرون کا علاج کیا جا رہا ہے انہیں اسپطال کے الگ وارڈ میں رکھا گیا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ پریشن میں صاف ہوا گیا یہ ویشانو کورونا وائرس سمو کا ہے وین لیانگ نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے پریجانو کو نیجی طور پر اس سے ستر کہنے کو کہے حالانکہ یہ سندیش کچھ گھنٹے کے بھیتر ہی وائرل ہو گیا تھا اور پولیس نے انہیں افوا پھیلانے والا قرار دے کر پرتاڑت کیا تھا معلوم ہو آگے چرکل لی وین لیانگ بھی کورونا وائرس کی زد میں آ گئے تھے اور ان کی موت اسی وائرس کے چلتے اسی ہسپٹل میں ہوئی تھی جہاں وہ کام کیا کرتے تھے لی کی موت کے بعد ستر اوڈ کمیونیس پارٹی کو لے کر لوگوں نے غصہ ظاہر کیا تھا کمیونیس پارٹی پر ہمیشہ سے آروپ لگتا رہا ہے کہ وہ جانکاریوں کے چھپاتی ہے چین میں کورونا وائرس سے اب تک لگ بگ 3500 لوگوں کی موت ہو چکے ہیں وہی دنیا بھر میں یہ آکڑ 10,000 کے پار پہنچ گیا ہے دوستو کاش اس وقت لی کی بات کو سیریسلی لیا گیا ہوتا تو اتنے لوگوں کی جان نہ جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے دھنیواد